اپنے اولادوں کی بہترین تربیت کی فکر کرو سہولتوں کی نئی پرندے اپنے بچوں کو پرواز کرنا سکھاتے ہیں گھونسلے بنا کر نہیں دیتے دو چیزیں ہمیشہ ٹوٹنے والی ہیں سانس اور ساتھ سانس کے ٹوٹنے سے انسان ایک ہی بار میں مر جاتا ہے اور ساتھ ٹوٹ جائے تو انسان ہر پل مرتا ہے جو لوگ ماضی کی آدھ اور مستقبل کے اندیشے میں مبتلا رہتے ہیں وہ اپنے حال کو برباد کر دیتے ہیں توبہ اتنی آسان چیز ہیں اور یہ اللہ نے ہمیں عطا کر رکھی ہے اللہ کے پاس واپس جانے کے لیے اور اللہ کے وجود سے وابستہ ہونے کے لیے ایک ہی ذریعہ ہے اور وہ توبہ ہے انسان ہر فکر اپنے ذمہ لے لیتا ہے ان کاموں کی بھی جو اس کے افتیار میں نہیں اپنی ہر طلب اللہ سے مانگو اور قبولیت کا مکمل یقین رکھو کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ نہیں کرتے ہیں بابا جی فرماتے ہیں تقدیر کی لکھے جانے پر یقین ہے تو تقدیر لکھنے والے پر بھی توقع کرنا سیکھو دل میں کھوٹ ہو تو دعا عطا اور محبت تینوں رستہ بدل لیتی ہیں جب بندہ مخلص ہو تو عزت اللہ پاک دیتا ہے فکر نہ کرے لوگ بھول جائیں مدر اللہ نہیں بھولتا نہ آپ کی نیکی نہ لوگوں کی زیادتی جس دن ہم یہ جاننے کے سامنے والا غلط نہیں صرف اس کی سوچ ہم سے الگ ہے تو ہماری زندگی سے بہت سے دکھ ختم ہو جائیں گے ادر اپ نے کبھی دکھی انسان کو خوش کیا ہے تو یقین رکھے تقدیر ضرور آپ کا پیچھا کرے گی جیسے ہی اسے موقع ملا وہ آپ کو اس کا بدلہ ضرور لوٹائے گی ماضی میں کیے گئے گناہوں کو یاد کریں اور خاموشی کے ساتھ ان کی معافی مانتے رہیں ایسے ہی لوگوں میں اعلان نہ کرتے پھریں کہ میں بڑا گناہگار ہوں کسی کو اس کی ذات اور لباس کی وجہ سے حقیر نہ سمجھنا کیونکہ تمہیں دینے والا اور اس کو دینے والا ایک ہی ہے تمہاری کہانی اس لئے رک گئی ہے کیونکہ اللہ چاہتا ہے کہ تم اس کا اگلا حصہ خود لکھو جسے تم تافیر سمجھ رہے ہو وہ دراصل دعا کا موقع ہے تو پھر اٹھاؤ ہاتھ اور اپنا نصیب بدل دو اگر ہم اللہ کی خوشنودی کی خاطر انسانوں کو محبت سے دیکھنا شروع کر دیں تو آپ محسوس کریں گے کہ اللہ آپ کو مسکرا کر دیکھ رہا ہے جس سے حد سے زیادہ محبت ہونا اس سے اتنی نفرت بھی ہو سکتی ہے کیونکہ خوبصورت شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے جسے محبت سے دیکھیں گے 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 جسے محبت سے دیکھیں گے